میں ایک رشی ہنس رشی تھے ان کا اُدھار کرنے کیلئے چلا گیا تھا وہ ایک لاکھوں ورش سے تب کر رہے تھے اور سمدر کے بیچ میں ان کو ایک مت سے نگل گیا اور اس مس کو بھی ہنس نام کے رشی تھے دو منمنتر ان کو تب کرتے بید گئے تھے ایک منمنتر میں تیس کروڑ ورش ہوتے ہیں ساٹھ کروڑ ورش سے تب کر رہے تھے یہ برج بھومی اس کی پرابتی اتنی کٹھن ہے بڑی کرشن کرپا ہوئی ہے آپ لوگوں پر جو یہ برج بھومی پرابت ہوئی ہے اور برج بھومی کی پرکرما کر رہے ہیں یہ ساکشات شری جی کی رادہ رانی کی اور کرشن کی پورن کرپا ہے جو چیز کروڑوں ورش کے تب کے بعد ملتی ہے دو منمنتر سے تب کر رہے تھے اور ان کو ایک مص نگل گیا اور اس مص کو پاؤنڈر نام کر کے اسور نگل گیا تو ان کا دونوں کا بدھ کیا سری کرشن نے اور رشی کی رکشہ کیا اس کے بعد وہ شیخ شائی پر شین کر گئے تھے اس کے بعد یہاں آئے بنشی بٹ میں آئے بنشی بٹ آپ لوگ گئے ہیں آج یہاں جب راس مہا راس ہو رہا تھا تو ایک گرشی تھے آسوری کچھ لوگ کہتے ہیں یہی گرگا چارجی تھے گرگ سنگتہ جنہوں نے بنائی ہے وہ نارچ پربت پر تپسیہ کر رہے تھے اور ہردے میں نرنتر سری کرشن کا چنتن دھیان کرتے تھے رات کے سمیں اچانک سری کرشن ان کے دھیان میں نہیں آئے بار بار پرت نکیا دھیان میں نہیں آئے جب دھیان میں آ جاتے ہیں پربو تب یہ شکتی ملتے ہی کہ منوش لاکھوں ورش بیٹھا رہے گا تب کرتے ہوئے اور اس کو کوئی بادھا نہیں ستائے گی جیسے ابھی آپ کو ہم نے ہنس نام کے رشی کی قطعہ سنائی ساٹھ کروڑ ورش تک تب کرتے رہے یہ شکتی ان کو تب ہی آتی ہے جب سری کرشن چتے میں آ جاتے ہیں جب دھیان میں نہیں آئے آسوری جی کے تو وہ درشن کی افیلاشہ سے بدرکہ شرم گئے وہاں ان کو نرنارین کے درشن نہیں ہوئے تو بڑا آشچرج ہوا وہاں سے لوکا لوگ پربت پر گئے جہاں سارے لوگ ختم ہو جاتے ہیں وہاں بیراجنے والے انت دیو کا بھی ان کو درشن نہیں ہوا تو انہوں نے پوچھا کہ بھگوان کہاں ہے یہاں سے کہاں چلے گئے پارشدوں نے کہاں ہم نہیں جانتے ہیں ان کو بڑا کھید ہوا پھر وہ تپسوی تھے اپنے تپ کے بل سے کشیر ساگر گئے شوید دیپ میں وہاں بھی شیخ شیعہ پر بھگوان کا درشن نہیں ہوا تو انہوں نے وہاں پارشدوں سے پوچھا کہ بھگوان کہاں آئے بلے ہم نہیں جانتے وہ بڑے چنتام پڑ گئے میں کہاں جاؤں کیا کروں وہاں سے وہ بھیکنٹ گئے جہاں لکشمی کی ساتھ بھگوان نرنترن رہتے ہیں بیراجتے ہیں بھیکنٹ میں بھی ان کو نارانے کے درشن نہیں ہوا وہاں سے سیدھے گولوک میں گئے گولوک میں برندہ بن کے بھی تنگنجوں میں بھی کرشنی کی درشن نہیں ہوا تب وہ بڑے کھن ہوئے اور کرشنی کی بیرے سے بیاکل ہو گئے وہاں گولوک میں گوپو نے کہا اس سمیں بھگوان وامنا وطار والے برمہنڈ میں جہاں کبھی پرشن گرب کا وطار ہوا تھا وہاں گئے ہیں اور کہیں نہیں ملیں گے بھگوان پورنتہ پورنا وطار پورن روپ سے وہی بیراجی رہے ہیں یہاں ہم لوگ جہاں بیٹھے ہیں یہی ہے وہ بھگوان کی لیلہ ستھل بھگوان یہاں جب بیراجتے ہیں تو سمپورن شکتیوں سمپورن کلاوں کو ساتھ لے کر آتے ہیں پھر آسوری جی اس برمہنڈ میں آئے اور اور کائلاش پر گئے وہاں دیکھا مہادیو جی کرشنی کے دھیان میں دوبے تھے آسوری مونی بولے کہ وہ ہنس مونی کا ادھار کرنے گئے تھے اور اس کے بعد برندہ بندہ میں گئے ہیں جہاں پر اوتار بامنا اوتار ہوا تھا اس برمہنڈ میں وہاں انہوں نے مہاراس کی رچنہ کیا ہے کہیں نہیں ملیں گے اس سمیں بول اچھا تو ہم کو کیسے درشن ہوگا بلے وہیں چلیں گے برج میں ہی چلیں گے وہاں کی بھومی دیوی ہے اور وہاں اس میں مہاراس ہو رہا ہے مہاراس میں بھگوان گئے ہوئے ہیں مہاراس میں مہاراس synd آہاااااااااااااااا من موہن کی بنشیب باجی برنابن کے راس میں من موہن کی بشی باجی پرناول کے حاصلے بلاؤنی من موہن کی بشی باجی پرناول کے راس میں برم لوگ میں برمانا چین شیونا چین کلاش میں راہ سو رہا ہے مہادیو جی اور کا آسوری منی اتر سے کلاش سے آ رہے ہیں اور جیسے ہی برندہ بن کے اتر ہی کونے میں پہنچے دواری پالکہیں جو گوپیاں تھیں انہوں نے روک دیا کہاں جاتے ہو شیو جی کھڑے ہو گئے آسوری جی بھی کھڑے ہو گئے ہم لوگ راستشور بھگوان کے درشن کرنے کے لیے آئے ہیں دواری پالکہیں بولیں کروڑوں گوپیاں برندہ بن کو گھیر کر کے برندہ بن کی رکشہ کر رہی ہیں اور ہم کو سری کرشنے لگا دیا ہے اس کارے میں اس برندہ بن میں ایک پورش سری کرشنے ہی ہیں کوئی دوسرا نہیں جا سکتا شنکر جی نے آسوری جی نے اسٹوٹی کیا وہاں رادہ نانی کی یہ کرپا کٹاکش شیو جی کا ہی بتایا ہوا ہے موسیقی 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 اسے ان کو گوپی بھاو پرابت ہو جائے گا موسیقی موسیقی رادہ رانی بھی کہتے ہیں اس کو اور دونوں کا سکھ ہی روپ بن گیا جب گوپی بھاو پرابت ہو گیا تو راس منڈل میں بھیتر گئے جہاں رادہ رانی اور سری کرشنے دونوں سنگھ آسن پر بیراج مان تھے ونشی لے کر کے پیت آمبر پہن کر کے کاؤستوب مڑی وکشا ستھل پر ہے مہیور پنکھ ہیں اور دونوں نے ہاتھ جوڑ کر کے پہلے استھتی کیا اس استھتی کے بعد پھر ان کو راس کی پرابتی ہوئی ہے کرشن کرشن مہا یوگین دے و دے و جگت پتے بولو کرشن مہا یوگین دے و دے و جگت پتے اسی استھتی سے ان کو راس ملا ہے ایک آدش لوگ تم لوگ بھی بولو آہ کرشن کرشن مہا یوگین دے و دے و جگت پتے پندری کاکش بو بند پندری کاکش گو بند پندری کاکش گو بند پندری کاکش گو بند گرود دھجتے نمہ گرود دھجتے نمہ جناردن جگننات جناردن جگننات پادمنا بھتری بکرمم پادمنا بھتری بکرمم دامو در رشی کےشا دامو در رشی کےشا واسو دے و نمو ستھتے واسو دے و نمو ستھتے دونوں نے استھتی کیا استھتی بہت بڑی ہے ایک شلوگ بلوا دیا اسی میں سب سمجھ لو آگے بولے دیو پریپورن تمستو ساکشاد بھوری بھار ہرنائے ستام شبھائے پرابتو سنند بھونے پرتہ پرستم کرتوائی سرب نجلوک مشے ششونیم سرب لوگ سبھی لوگوں میں ہم گھومیا ہیں سبوں سے اپنی کلا سمیٹ کر کے آپ سمپون روپ سے یہاں ویراجمان ہے شریمان نکنجل اتھکا کسما کرسوم شری راتھکا حردیکنٹ بیبھوشنسوم راشری راس منڈل پتر برج منڈل ایشو برمانڈ منڈل مہی پریپال کوزی بڑی ستوٹی کیا ہے اور اور تب شام سندر بولے تم دونوں نے ساٹھ ہزار برشت نرپیکش بھاو سے تب کیا ہے اسی سے تم کو ہمارا درشن پرابت ہوا ہے جو اکنچن شانت نیربیر وہ یہ مجھ کو پاتا ہے تم دونوں بردان مانگ لو تو مہادیو جی اور آسوری جی بولے آپ دونوں کے چرنوں میں ہماری بھکتی رہے اور برندابن میں ہمیں نیواز ملے یہ مانگا نارت جی کتھا سنا رہے ہیں راجہ بھولاشر کو شام سندر اور رادہ رانی کہا تتھاس تُم دونوں کو برندابن میں ونشی پٹ کے پاس میں ستھان ملے گا نیواز ملے گا اس لئے گوپیشور مہادیو جن کا آپ نے درشن کیا ہے ونشی پٹ پہ مہادیو جی بیراج رہے ہیں یہ گوپیشور مہادیو کی کتھا آپ کو تھوڑے میں سنائی اس کے بعد آپ لوگوں نے برندابند دھام کی پرکرمہ کیا برندابند دھام کو بھی پرنام کر لو مہادیو مانتر سے ہاتھ جوڑو اور بولو سنائیو پرمانند روپا یا پرمانند روپا ویشنو ویشنو سب کا پرنام ایک ہی پرنام ہو گیا اس کے بعد جہاں آپ نہیں پہنچ پائے آج اس کی قطعہ سنا رہے ہیں وہ اس تھل ہے بھتر روڑ بھتر روڑ کی قطعہ یہ ہے کہ ایک بار سری کرشن کو سکھاؤں کے ساتھ گھوم رہے تھے گوچارن کر رہے تھے بھوک لگی بہت بھگوت اچھا تھی کیونکہ برندابند میں صدا پھل پھول بھرے رہتے ہیں اور یہاں کوئی کمی نہیں ہے لیکن اس دن بھگوت اچھا سے ان کو کچھ نہیں ملا سکھا سوہا 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 کر رہے دیکھتے نہیں ہیں بولنا تو دور رہ دیکھتے نہیں ہیں بولے ان کے پاس نہیں جاؤ ان کی جو استری ہیں وہاں جاؤ تو گوال بولے آپس میں کہ بھائی چلنو چاہیے کنہیہ کا جادو تو بیرن پہ زیادہ چلے گوپیوں پہ چلو چلو چلتے ہیں تو سب لوگ چلے گئے اور وہاں جا کر کے انہوں نے برامانیوں سے کہا کہ دیکھو کرشن بلنا آئے ہوئے ہیں اور یہی پاس میں ہیں انہوں نے ہم کو بھیجا ہے ہم لوگ بھوکے ہیں یہاں سے تھوڑی دور پر کرشن بلنام ہیں سنتے مان جتنی برامانی تھیں وہ پرسن ہو گئی ملکیوں سے آتی برندہ بن میں اور وہ یہاں پر آ کر نتی جو برج میں لیلا دیکھتی تھی جنگل جنگل میں آتی تھیں کسی طرح سے منوش کرشن جاری سنیں تو وہاں آوش رہنے سے کرشن ملتی ہیں نیتر بھائی کنٹ کتھا بھگوان کی کتھا نتی ملنی چاہیے نساد بھاگ وطا ست داشریا بھگوان کے بھکت ہوں تیسرا یگیش مہوسو جیسے سنکیت تن کرتے ہیں بھکت لوگ نرت کرتے ہیں ناشتے ہیں یہ مہوسو ہے نرت گان مہوسو بن جاتا ہے یہ تین باتیں جہاں آئیں وہاں آوش کرشن ملتے ہیں ان تینوں کی پرابطی کٹھن نہیں ہے آج کل تو بھگیان اتنا بڑھ گیا ہے کہ لوگ امریکہ میں بیٹھے ہمارے آنکھ کیرتن دیکھا کرتے ہیں دس ہزار کلومیٹر دور سے ایسے ینتر چل گئے ہیں اور یہاں کی کتھا سنتے رہتے ہیں وہاں بیٹھے بیٹھے یہ ایک بیچتر چمتکار ہے بیجیان کا تو نیتی بھگوان کی کتھا سنیں جس کے پاس ایسا سادن نہیں ہے تو وہ بھی كیسیٹ ویسیٹ تمام چل گئے ہیں ان سے سن سکتا ہے ان تینوں کے بینا اس گھر میں نہیں رہنا چاہیے چاہے وہ اندر لوگ جیسا سندر کیوں نہ ہو تو ان کنس کے راجی میں بھی یگ پتنیوں کو کرشن پریم ملا کیوں نتی سنتی تھی چارت مالینیوں سے آج کرشن نے کیا کیا آج گی راج اٹھا یا سات کو اس کا پہاڑ ہے اس کو وہ ابھاگا ہے ان لوگ نے سنا اور دوڑ پڑی کرشن سے ملنے کے لیے یہ کرشن ہمارے پاس میں آ گئے ہیں لیکن ایک گوپی ایک یگ پتنی روکی گئی اس کے پتی نے کہا تو نہیں جا سکتی ہے وہ بولی ارے دیکھن دے ندن برندابن چند گئی دیکھن دے برندابن چند گئی آہ آہ دیکھن دے برندابن چند گئی اپنے پتی سی کہہ رہی ہے ارے ابھیمان میں تیری بدھی نشت ہو گئی ہے میں تیری بنتی کر رہی ہوں ہاہ ہاہ کند مان بنتی ہاہ کند مان بنتی ہاہ کند مان بنتی مان بنتی مان بنتی یہ مطی مان جس کی بدھی نشت ہو گئی ہے وہی ان چیزوں میں ابھیمان کرتا ہے کل ابھیمان چھان مطی مان دائی دیکھن دے دیکھن دے بلندہ بن چند دے 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 موسیقی 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 کھولت نہ ہی کپٹ کے پھندائیں کپٹ کی گاٹ نہیں کھلتی ہے کپٹ کی گاٹ کھل جائے نارائن یہی ستن میں ہری آمیں کہ ہی باٹ بکٹ جٹیت جو لو جٹیت کھلین کپٹ کپات جب تک ایک کپٹ کی گیوان نہیں کھلتی یہ بھگوان نہیں آتے ہر دے میں کھولت نہ ہی کپٹ کے پھندائیں کھولت نہ ہی کپٹ کی گاٹ نہیں کھلی کپٹ کی گاٹ نہیں کھلی اس نے کہا نہیں جا سکے گی تو ڈنڈا لے کے کھڑا ہو گیا بولے اچھا تُو ہمیں روک نہیں پائے گا بولے تُو کیسے جا سکتی ہے نہیں جا سکتی ہے بولے جاؤں گی کھڑا ہے لٹھے دے کر کے بولی شریر کو ہی تو روک سکتا ہے تُو لے میں چلی دے چھوڑ پران بھائی پرابتی سچا پریم رکھتا نہیں ہے مہاراست میں یہ ہوا انیک گوپیا تھی دوسرا روک دیا انکو انکے پتیوں نے یہ رکاوٹ کیوں ہوتی ہے ہمارے اشرب کرم ہی رکاوٹ بن کے آتے ہیں تا بارے مانا پت بھی پیتر بھی بھراتری بندو ہی گووین دا پہر تات بانو نا نیورتنط موہیتا امیو پرماتمانم انترگرگتا کاشید گوپیولب دبینیرگما وہیں بیٹ گرگے دھیان کرنے لگ گئیں اور ایسا پریم آیا کہ دھیان پرابتیات چوتراشلیش نیورتیاکشین مانگلا دوسرا پریشتی ورہ تیبلتاپ دھتا شبہ ایسا ورہ آیا کہ وہیں شریر چھوٹ گیا اتمیو پرماتمانم جار بودھیا پھی سنگتا جہور گڑمیم دے ہم سدھیا پرکشین بندھنا وہیں لیلا پھر یہاں ہوئی ہے دے چھوڑ پرانان بھائی پرابتی سور ستربو آنند نیدھ کندائی سور ستربو آنند نیدھ کندائی دے کندے بھرند آبن جمدائی وہ نہیں رک پایا روکنے والا ہوتا ہے ایک کپٹ یہ گانٹ بھیتر بیٹھی رہتی ہے کھلتی نہیں کبھی بھی یہ تو بھاگوت کا انسار ہے یہ کتھا برحم وعیورت میں دوسرے پرکار سے لکھی ہے یہ کہ پتنیوں نے بھوجن کرایا جتنی تھی سب چلی گئی تھی اور شام سندر نے کہا تم جاؤ لوٹ جاؤ وہ بولی اب ہم کیسے جائیں گی ہم کو ہمارے پتی لوگ رہن نہیں کریں گے بھاگوت میں تو ہے وہ لوٹی ہیں اور پتیوں نے سممان کیا دھنے ہے تمہارا بھاگ گیا بھاگوت میں اس طرح سے کتھا ہے برحم وعیورت میں اس طرح سے کتھا ہے وہ بولی ہم واپس نہیں جائیں گی یہ گوبند تمہارے پاس آ کر کہ کوئی واپس جاتا ہے سندسار میں اسی سمجھ سری کرشنی کی چھاہ سے گولک سے بیمان آیا اور وہ سب چڑھ کر کے تردگو لوگ چلی گئیں اور بھگوان نے اپنی مایہ سے چھایا بھی پرپتنیاں ان کا روپ بنا کر کے بھیج دیا کہ تمہارے پتی لوگوں کا بھی کلنیار ہو اس طرح سے ان کو گولک پرپتی بھی اور ان کی جگہ چھایا روپ سے چھایا اس طرح گئیں ناران بھگوان نے کہا ہے کہ سب ترشیوں نے پہلے یفگیا کیا تھا تو اگری دیوتا موہیت ہو گئے تھے ان کی پتیوں پر تو اسے سب ترشیوں کو کشوب ہوا تھا اور انہوں نے اگری کو شاپ دے دیا کہ تم سربھکشی بن جاؤ اگری میں چتا بھی جلتی سربھکشی بن گیا اگری اور اپنی اسریوں کو شاپ دے دیا کہ تم مانشی یونی میں جنو ہو یہ بولی ہم نردوش ہیں ہمارا کوئی دوش نہیں ہے بولے دوش نہیں ہے ہم جانتے ہیں لیکن ہمارا شاپ تم کو بردان بن جائے گا تم کو اس سے سری کرشنی کی پرابتی ہوگی دیکھو بھکتوں کے کروڈ سے نقصان نہیں ہوتا ہے بھکت کروڈ کرے تو اس کو کچھ نہیں بھلے سہ لینا چاہیے اس طرح سے یہ قطعہ برحمہ بھائیورت میں لکھی ہے اچھایا بھی پرپتنیاں گئیں اور ان کا بھی کلیار ہوا یہ بھترون کی قطعہ تھوڑے میں کہیں ہم نے اس کے بعد برندہ بن کے تھاکروں کو درشن کیا آپ لوگوں نے بیہاری جی اور رادہ بللب جی کہاں کہاں گئے ہمیں پتہ نہیں ہے لیکن گئے آپ لوگ بندروں میں وہاں سے لوٹ کر کے ہاں آئے ہیں برندہ بن دھام دکھائی پڑتا ہے کہ یہاں بھی کل جگ ہے لیکن جو نشتہ سے اس کا سیون کرتے ہیں ان کو واسطیبک شروع دکھائی پڑتا ہے یہاں تک لکھا ہے کہ برندہ بن میں کچھ نہیں بنتا ہے تم سے تو وہاں کا مرتیو مرنا بھی اچھا ہے برندہ بن میں منجول ماریبو جو یاتری ہم ہر سال یاترہ اٹھاتے ہیں تو بہت سے لوگ برندہ بن میں بوڑے ٹھیڑے آتے ہیں اور ان کو منہ بھی کہا جاتا ہے کہ تم تو مرنے کی نارے آگے ہو کیوں یاترہ کرتے ہو تو بولتے ہیں کہ ہم مر نہیں آئے ہیں بابا ہم چاہتے ہیں ہم کو یہاں شریر ہمارا چھوڑ جائے اور ایسے کئی یاتری پدھار بھی جاتے ہیں اسی بھاو سے آتے ہیں کہ ہم برجراج میں شریر ہمارا چھوڑے گا ان کے لئے پدگار ہیں ایسے سے بھکت لوگ ہیں برندہ بن میں منجل مریو جیوان جیوان موت سبے برنج باسی پدھار راجسوں ہیت کریبوں کریبوں برندہ بن میں منجل مریو یہ وہی برندہ بنے جہاں شام سندر بچڑا بنے گوالوال گروپ بنا کر کے گھر گھر کھیلے جہاں شام بچڑا ہوئے گایا نے چاہاں کتنان کو چریبوں چریبوں گھاس کھائے بچڑا بن کر کے اس پر مہاتماؤزیم نے کتھا سنا آئے کہ بھگوان کو بھکتوں کی چرڑ راج بہت پیاری لگتی ہے انوپر جام میں ہم نے تیمپو یہ یہ تیمگری رین بھی دیکھو چاہیتن نے مہاپربو جنہیں بتایا ہے بھاکت چاران راج بھاکت اچھشت یہ سب چیزیں اوشک کرشن پرابتی کراتی ہیں تو جب یہ شودہ مائی نے روکا اپنے لالا کو کہ مٹی کیوں کھاتا ہے تو مہیا کے ڈر سے رک گئے لیکن ان کی چھا تھی بھکتوں کی چران راج ہم کھاویں بچڑا بنے ایک سال تک برابر گھاس کھاتے رہے اور اس میں سب گوپیوں کی چران راج چاٹتے رہے تو اس لئے بھکتوں کی چران راج بھکتوں کا اچھشت بھکتوں کا چرانامرت اس کا سیون کرنا چاہیے جیبت چھو بھاگو تانگری لینم نجاتی مرتیو بھیلے بے تیستو جس کو بھکتوں کا چران راج نہیں ملا ہے وہ مردہ ہے جیتا ہوا مردہ ہے جیبن چھو بھاگو تانگری لینم نجاتی مرتیو بھیلے بے تیستو جہاں شام بچڑا وے گایا چاہاں شام بچڑا وے گایا چاہاں کھترنن کو چریبو چریبو برندابن میں منجول مریبو گوالبال کا روپ سے بھگوان نے گھر گھر گھوپیوں کے ستن پان کیا جہاں ہری بالک گھوپن پای پیوت ہری بالک گھوپن پای پیوت ہری بالک گھوپن پای پیوت ہری بالک گھوپن پای 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 پا پھر سات رات دن تک اندر نے جب پانی برسایا تو بھگوان نے آ کر کے رکشا کیا اگر رات جی بندابن کے بیچ میں آتے ہیں مکٹ ہیں سات رات دن اندر رسانو سات رات دن اندر رسانو گھوپن پای 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 اندر پوجن بند کر کے اور یہ لکھا آئے کہ جہاں گردار جی نہیں ہے وہاں گوبر کا گردار جی بنا کر کے پوجا کر دے تو گردار جی پوجا مان لی جاتی ہے اس لئے گاؤں گاؤں میں گاہ کے گوبر کا گردار جی بنایا جاتے ہیں اور ان کی ویسے مکٹ ہاتھ بھجا چرن گردار جی کے آکار کا بنا کر کے کرشنے کے آکار کا پوجا کرتے ہیں تو ساکھشات گردار جی کی پوجا مان لی جاتی ہے یہ شاستری کی بات ہے اس لئے گاؤں گاؤں میں گوبر کے گردار جی بنایا جاتے ہیں سب لوگ ستسنگ کے بعد درشن پرکرمہ کر سکتے ہو ساری رات کرتے رہو ساتھ رات دین اینڈر ریشانو ساتھ رات دین اینڈر ریشانو گوبر دھنکر دھریبو دھریبو موائے دھریبو دھریبو پرلائے میگ پرلائے پانی برسا پرلائے میگ مگھوائی بھی مد کاری کہی سب سو نہی دھریبو دھریبو کہی سب سو نہی دھریبو بھگوان بولے پریجواسیوں ڈروں نہیں مہا بھائشت بات پر شابہم تترانم بھیتم میا اتوکتوائی کے نحستین کرتوا گوبردھنم حری کہی سب سو نہی دھریبو بھرندابن میں منجول مریبو یہاں بڑے بڑے آسونوں گو مارا بھرندابن میں اگھ بک بکی بیناش راس رچے اگھا سر بکہ سر اور راس کی مہاراس کی رچنا کیا یہاں اگھا بک بکی بیناش راس رچے سکھ ساگر میں تریبو تریبو سکھ ساگر میں تریبو تریبو سکھ ساگر میں تریبو تریبو بھرندابن میں منجول مریبو ساگر میں تریبو سکھ ساگر میں تریبو ساگر میں تریبو رادہ کے باش پری بو رادہ کے مش پریو پریو ایسے پربو ہی پیٹھ دے لو بھراتی ایسے پربو ہی پیٹھ دے لو بھراتی ایسے پربو ہی پیٹھ دے لو بھراتی بیاج جی کہہ رہے ہیں ہمارے گردیوں نے ہم کو بتایا کہ برندہ بن کا عشرہ پرکڑ رو شری گرو سکل پرطاپ بیاسر آسر شری گرو سکل پرطاپ بیاسر شری گرو سکل پرطاپ بیاسر آسر شری گرو سکل پرطاپ بیاسر پریم سندھ اون بھریمو بھریمو پریم کا سمودھ بھر جاتا ہے جب منوشی برندہ بن کا عشرے کرتا ہے برندہ بن میں موجود ماریمو برندہ بن کی قطعہ آپ نے سنی کل یہاں سے ہم لوگ پرستان کر دیں گے لاؤ بند پہنچیں گے آدھی آترا ہو گئی آج آپ کی رادے کشوری دیا کرو